خبردین پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے بیشتر اور سل کے شمالی علاقے گہری دھنکی لپیٹ میں آگئے ہیں موٹر وے ایم فائف شیر شاہ سے روڑی تک بند کر دی گئی ہے ایم ون پشاور سے برہان تک اور سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلیا تک بند کر دی گئی ہے قومی شہرہوں پر بھی دھنکی وجہ سے ٹرافک کی روانی متاثر ہے موٹر وے پولیس نے شہریوں کو احتیاط سے ڈرائیونگ کرنے اور فاغ لائٹس کے استعمال کی ہدایت جاری کی ہیں سکھر ڈیوین میں شدید سردی اور دھن کا راج ہے شدید دھن کے باعث مختلف ازلہ میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا دھن کے باعث سیپکو کے مختلف دھائی سو سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے متاثرہ ازلہ میں سکھر، شکارپور، لارکانہ، گھوٹی اور دیگر ازلہ شامل ہیں سیپکو حکام کا کہنا ہے دھوپ نکلنے، دھن چھٹنے کے بعد ٹرپ فیڈرز کی بحالی کا کام شروع ہوگا سکھر اور مضافاتی علاقوں میں دوسرے روز بھی دھن کا رات جاری ہے شدید دھن کے باعث شکارپور، لارکانہ، خیرپور میں سیپکو کے دھائی سو سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے یاسر فاروق کی جب دکل سکھر ڈیویجن میں آج بھی شدید سردی کے ساتھ ساتھ دھن کا راج بھی جاری ہے سکھر ملتان موٹر وے پہ حد نگاہ چالیس میٹر رہ گئی چیز کے باعث گزشتہ راز سے ہی سکھر ملتان موٹر وے کو بند کر دیا گیا تھا شہری علاقوں میں بھی سو سے دو سو میٹر تک حد نگاہ رہ گئی ہے شدید دھن کے باعث بجلی کا نظام بھی درہم بھرہم ہو کے رہ گیا ہے مختلف ازلہ میں دھائی سو سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے ہیں جن میں سکھر خیرپور لارکانہ گھوٹ کی خیرپور اور دیگر ازلہ شامل ہیں گزشتہ روز سے اسکول تو کھل گئے ہیں لیکن شدید سردی اور دھن کے باعث اسکولوں میں طلبہ کی حاضی معمول سے انتہائی کم نظر آ رہی ہے صبح کے وقت شہراؤں پہ کیفک بھی معمول سے کم نظر آ رہا ہے جو شہری بھال نکل رہے ہیں وہ شدید سردی اور دھن سے بچنے کے لیے خود کو چادر اور سروں پہ ٹوپیاں پہن کے نکلتے نظر آ رہے ہیں سیپ کو کام کا کہنا ہے کہ جب یہ دھن تھوڑی چھٹے گی دھوپ نکلے گی تو جو بجلی کے موتل فیڈرز ہیں ان پہ بھالی کا کام شروع کیا جائے گا جی